موسیقی ناقص غزہ کے میار کا الزام لگاتے ہوئے سعید آباد دھوبی گاڑ چوراہے پر سرکاری سوشل ویلفر ہوسٹل کے طلبہ نے بڑے پیمانے پر دھرنا دیا ان طلبہ نے اس موقع پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے سے کھانے کا میار ٹھیک نہیں ہے اس سلسلے میں جب مسئلے کو عدداروں کے علم ملایا گیا تو عدداروں نے اس مسئلے کو نظرانداز کر دیا ریاستی وزیر پرشاند رڈی نے کہا ہے کہ عوام جشن آزادی بڑے پیمانے پر منائیں انہوں نے ریاست کے عوام کو جشن آزادی کی مبارک باد پیش کی زلہ نظام آباد میں انہوں نے آزادی کے پچیتر برس کی تخاریب کا افتتہ عمل میں لیا بارش کے باوجود عوام کی بڑی اتداد نے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے اس میں اس کو کامیاب بنایا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ملک کو آزاد کروانے کے لیے کئی بزرگوں نے قربانی دی انہوں نے کہا کہ وزیراعلا چندہ شکھر راؤ نے گاندی جی کے عدم تشدد کے اصول پر عمل کرتے ہوئے علاہدہ ریاست تلنگانہ حاصل کی آزادی کے پچیتر برس کے موقع پر زلہ میں بڑے پیمانے پر پروگرام منقض کیے جارہے ہیں تلنگانہ اردو ورکنگ جنرلس فیڈریشن کے ریاستی صدر ام اے ماجد کی ہدایت پر زلہ جکتیان میں یونین کی رکنیت سازی اور جدید زلہی کمیٹی کا قیام کنوینر مرزا فضل بیک کی نگرانی میں مسلم کمیٹی حال میں عمل میں آیا جکتیان سے تعلق رکھنے والے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے اردو صحافیوں نے بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی اور رکنیت حاصل کی اس موقع پر کمیٹی کا متفقہ طور پر قیام عمل میں لائے گیا زلہی صدر کی حیثیت سے محمد عبد المجاہد عادل بنائے گئے جبکہ جلنہ سیکریٹری حافظ عبد الحمید عابد نائب صدور کی حیثیت سے علیاس احمد خان عبدالعزیز سید عقیل اور ارگنیزنگ سیکریٹری افتخار علی زبیر بنائے گئے جوائنٹ سیکریٹری انور صدیقی قوجہ زمیر علی ادنان اور قاضین حافظ عقیل بنائے گئے ارکان عاملہ میں یونس سید ڈاکٹر سید غوث شمو عبدالرب واسق الرحمان محمد کلیم شکیل اقبال چان پاشا ام حکیم محمد شاہد اور دیگر منتقب کیے گئے سرپرستیالہ ارفان جعفر رشید اور مشیر خاص قان عزیہ کا انتخاب بھی عمل میں لائے گیا آج چلانا اردو برکی جنرلیشن کی جلاس منقض خواہ تمام جلے کے اردو سامشوں نے شدت کی آج جلاب باری کو تشکیل دی گیا جس نے پریزیڈن کی حیثے سے تمام کی رائے سے مجاہد عادل سیاست ریپورٹر کو پریزیڈن چنا گیا اور اس کے بعد جنرل سیکریٹی کی حیثے سے عبدالحمید عابد سہارہ ریپورٹر جلہ سٹاف ریپورٹر کو جنرل سیکریٹی کا عوضہ دیا گیا جس کے علاوہ تین وائس پریزیڈن جنب علیہ سیمہ خان صاحب منصف سٹاف ریپورٹر کروڈلا اور سید اکید صاحب سٹاف ریپورٹر مہیوار ردو ڈیلی اور عزیز صاحب اٹپلی منصف کو وائس پریزیڈن دیا گیا اور جنرل سیکریٹری کی حیثے سے ڈاکٹر زمیلے جیدنان صاحب اور چیف پیٹن کے حیثے سے جنب اتفا راشی جاپر صاحب کو دیا گیا اور چیف اڈویزر کی حیثے سے جنب خان جیام صاحب کو دیا گیا منصف سٹاف ریپورٹر کو ایسی میمبر جس میں ڈاکٹر سجد غوش شمو صاحب واسیب رحمان ہے عبدالرب فو ٹی وی کروٹلا محمد کلیم شاہد بھئی میٹ پلی شکیل اقبال فو ٹی وی کیمرمین مصویر چاند پاشاو ان کو اس میں برکھا گیا اور ٹریزر ایو کی حیثے سے حافظ یاودی نقل صاحب کو رکھا گیا اس طرح جنبے کی بھاڑی تشکیل دی گئی آپ تمام کو مبارک بات پیش کی جاتے ہیں کریم نگر میں دوسرے دن بھی آزادی کے پچھتر برس کی تخاریب بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی جس میں وزیر سیویل سپلائیز گنگولا کملاکر اور میئر سنیل کمار نے شرکت کی اس موقع پر وزیر گنگولا کملاکر نے عوام سے خواہش کی کہ وہ اپنے گھروں پر قومی جھنڈا لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کے پچھتر سال مکمل ہو رہے ہیں پچھتر سال کے دوران ہندوستان نے کافی ترقی کی ہے اور تمام شعبوں میں مثال بنا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی چندر شکر راو کی ہدایت پر پرگیم نگر میں یہ تخریب بڑے پیمانے پر منائی جا رہی ہیں انہوں نے تمام مذاہب اور ذاتوں سے تعلق رکھنے والوں سے خواہش کی کہ وہ اس جشن کو بڑے پیمانے پر منائیں بیرسٹر اسدودی نویسی ایم پی وہ صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلس کے کاروان کے رکن اسمبلی کوسر مہید دین کی نمائندگی پر جی ہم سی کی جانب سے بال ریڈی نگر ٹولی چوکی کے جی ہم سی پارک کی ترقی اور تذینینوں کے لئے فنڈس منظور کیے گئے تھے آج اسی سلسلے میں کاروان کے رکن اسمبلی کوسر مہید دین نے اس پارک کا افتتہ انجام دیا اور اس پارک میں پودا لگایا اس موقع پر مجلسی کارپورٹر محمد حارون فرہان اور جہی جمسی کے عددار موجود تھے موگلا پلی یوہ سینہ کی جانب سے دو سو تین جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کا احتمام کیا گیا اس سلسلے میں تخریب کو تاپیٹ میں منقب کی گئی خدمت کے جذبے کے ساتھ یہ شادیاں انجام پائی شادیاں میں شرکت کرنے والے افراد نے نو بیانتہ جوڑوں کو مبارک بعد پیش کرتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا نو بیانتہ جوڑوں کو تحفے بھی دیئے گئے مرکزی حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کے اتجاج کے دوران برقی ترمیمی بل دوہزار باوز کو پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا اسی دوران برقی کے شعبے میں مرکز کی نامناسی پالیسی پر برقی ملازمین نے احتجاجی پروگرام منقب کیا اور برقی دفاتر کا محاصرہ کیا انہوں نے اس بل کو واپس لینے کا مودی حکومت سے مطالبہ کیا ان برقی ملازمین کی تنظیموں نے برقی بلز میں کئی تبدیلیوں کی بھی تجاویز پیش کیا انہوں نے برقی کے شعبے کو خانگیانے مرکز کے رویے کی شدید مخالفت بھی کی ملک میں کرونا کے ایٹیکوں کی طلب میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے کرونا کے معاملات میں اضافے پر یہ طلب دیکھی جا رہی ہے بوسٹر ڈوز حاصل کرنے کے خواہش مندوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے ریاست میں دو تا تین ماہ کے دوران کرونا کے معاملات میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے کرونا کے خوف سے عوام کی بڑی تعداد یہ ٹیکے لے رہی ہے آزادی کا امروز مہتشو کے حصے کے طور پر ونہ واسی کلیان پریشت کی جانب سے عثمانیہ انیورسٹی کے ٹائگور آڈیٹوریو میں پروگرام کا احتمام کیا گیا گورنر وو چانسلر عثمانیہ انیورسٹی ڈاکٹر تمیلی سائی سوندر راجر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کئی قبائلی قائدین نے ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی اور انہوں نے کہا کہ قبائلی موازات کے ذمہ داری قبول کی گئی ہے ان موازات میں رہنے والوں کے لیے کام کیے جا رہے ہیں زیرہ نظام آباد میں پیش آئے سڑک آدیسے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد حلاک ہو گئے محلوکین میں دو بچے بھی شامل ہیں یہ آدیسہ زیدے کے ایک اتاپلی گاؤں میں اس وقت پیش آئے جب حیدرباد سے نرمل کی سمت جانے والی تیز رفتار کار کا ٹائر پھٹ پڑا جس کے نتیجے میں کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر کئی مرتبہ اُلٹ گئی حادیسے کا مقام دلخراش منظر پیش کر رہا تھا حادیسے کے وقت کار میں سات افراد سوار تھے اس حادیسے میں کار کو شدید نقصان پہنچا بقیہ زخمیوں کو علاج کے لیے آرمور کے نوخنہ منتخل کر دیا گیا ان کا تعلق ٹولی چوکی سے بتا آیا جاتا ہے اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے زابطے کی کاروائی کرتے ہوئے ناشوں کو پوسٹ مارٹم اور زخمیوں کو علاج کے لیے دوخنہ منتخل کر دیا پولیس نے اس روٹ پر حادیسے کی شکار کار کو ہٹاتے ہوئے ٹریفک کو بحال کیا پولیس نے سلسلے میں کیس ترشکر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا نل گنڈا میں ایک نوجوان نوجوان نے محبت کے نام پر لڑکی پر چاکو سے حملہ کر دیا اس حملے میں لڑکی شدید طور پر زخمی ہو گئی اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس نوجوان کی شناخت روحید کے طور پر کی گئی ہے پولیس نے قبل ازیس کو انتبا بھی دیا تھا اس نے باتچیت کے بہانے لڑکی کو طلب کر کے اس پر حملہ کر دیا اس حملے میں لڑکی شدید طور پر زخمی ہو گئی اس کو علاج کے لیے دوخنہ منتخل کر دیا گیا جہاں اس کی حلت تشویشناک بتائی جاتی ہے موسیقی